جو کہ قرآن کا معاملہ ہے قرآن میں کلام جو ہے وہ اللہ کی صفت ہوتی ہے بے شک اور قرآن اسی لئے جو بھی اس کلام سے جڑیں گے وہ اللہ سے جڑیں گے بے شک اور قرآن میں شروع میں سب سے پہلے دوسری آیت میں اللہ نے کہا ہے کہ ذالکل کتاب اللہ رائع بفی حدل المتقین اس میں ہدایت ہے متقیوں کے لئے اصل میں ہدایت جو ہے وہ سب سے بڑا اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے لوگ مال کو صحت کو علم کو ان چیزوں کو نعمت سمجھتے ہیں یہ چھوٹی نعمت ہے بات کی اصل میں آپ کے پاس اگر ہدایت کی نعمت ہوگی نا تب آپ کی یہ سب چیزیں طاقت ہو علم ہو تب یہ صحیح جگہ لگ پائیں گے آپ کی پیسہ ہو پرنہ ان سے خرافات مچائیں گے لوگ معاشرے میں تو اس لئے بہت ضرور یہ ہے کہ ہدایت کا سک چشمہ ہے قرآن ہدایت پانے کے لئے ہمیں قرآن کی طرف آنا چاہیے یہ سب سے ایسی آپ دیکھیں دنیا میں کوئی چھوٹی چھوٹی کتاب بھی یاد کرنا چاہیے آدمی وہ یاد نہیں ہوتی مستقل یاد نہیں کر سکتا لیکن قرآن جیسی بڑی کتاب کو اللہ رب العزت نے یاد کرا دیا اور اسے یاد رکھتے بھی ہیں لوگ بات ہے کہ اللہ کی طرف سے اپنا کیونکہ قرآن میں اللہ نے سورہ حجر میں خود یہ بات کہی ہے کہ میں نے اسے نازل کیا میں اس کی حفاظت کرنے والا ہوں کتنے بھی حافظ حضرات ہیں یہ اللہ کے اس مشن کا حصہ ہیں کہ اللہ نے جو وعدہ کیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ قرآن میں سورہ آل عبران میں ستین امر آیت میں یہ بات کہی ہے اللہ نے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقوں میں نہ بٹو آج جو ہماری حالت ہے ہم فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں پورے قرآن میں اللہ رب العزت نے آپ یہ دیکھیں یہ بات فرما دی ہمیں میں نے تمہارے لیے مسلم نام پسند کر لیا اسلام کو تمہارے لیے پسند کر لیا لیکن ہم اگر کئی سے پوچھتے ہیں وہ سیدھا یہ بتاتا ہے میں تو حنفی ہوں میں تو شعفی ہوں میں تو اہل حدیث ہوں اصل میں بات یہ ہے اسی وجہ سے اتنی زلط ہو رہی ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑتا ہے سورہ فرقان کی تیس نمبر آیت میں اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ قیامت میں نبی جو ہیں وہ شکیت کریں گے اللہ سے کہ میری امت کے بہت سارے لوگوں نے اسے قرآن کو چھوڑے رکھا اور آج ہمارا آل قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے یہ حال ہے کہ ہم جگہ پریشان ہیں انشاءاللہ اللہ لوگ قرآن سے جڑیں گے اور یہ رمضان تو اس کا مہینہ ہے قرآن کا کہ اس میں نازل کیا اللہ نے رمضان کو تو پسالگیرہ کہتا ہوں قرآن کی لوگ اس سے جڑیں اسے عمل میں لائیں اس میں غور و فکر کریں اللہ رب العزت نے قرآن میں یہ بات کہی ہے کہ میں نے اسے آسان کیا یاد کرنے کے لئے ہدایت اگر کوئی لینا چاہے تو اس سے ہدایت لے گا بے شک تو یہ جو ہے بہت آسان ہے قرآن کو سمجھنا ایک بار تو سمجھ نہیں آتا لیکن دوسری بار جب لوگ ترجمے سے پڑھے گئے تو کہ عربی قرآن کی زبان ہے ہماری زبان نہیں ہے ہماری زبان اردو ہے اندی ہے تو اپنی زبان میں قرآن کو پڑھیں انشاءاللہ اللہ سے دعا کر کے اور یہ مہینہ قرآن کا ہے تو قرآن سے جھوڑنا اس مہینے میں بہت آسان ہے اللہ بھی مدد سکتا ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ اس کے اوپر ہمان ناظرین بلکل خیال رکھیں